میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک حالکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے میں نے المحنت المفنت کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہے یہ قصے پرانے ہو چکے تھے یہ بیسے ختم ہو چکی تھی نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا واہ واہ سرکار سبحان اللہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا المحنت میں کیا لکھا ہے تو سر پھر دیکھیں کہ یہاں وہ بندہ بیٹھا ہے جو مفتیہ کی ایڈوکیشن کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے اقیدے کیا ہیں وہ ہیں جو المحنت میں لکھے ہیں تو آج کا لیکھ سوشل میڈیا پر کافی بحث چال رہی ہے مفتی تارک محسوس صاحب کے والے سے کہ وہ جیل ایک ایڈمی کب آ رہے ہیں تو انجینر صاحب کا بھی کلپ اپ لوڈ ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نہیں آئیں گے تو میرا بھی یہی موقع ہے کہ وہ مفتی صاحب نہیں آئیں گے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ انجینر صاحب جس بنادی اصول پہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوگی اس اصول پہ تو وہ بات کریں گے نہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ المحنت علی المفاند پہ تو بات کر نہیں سکتے تو وہ مفتی تارک محسوس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس کی بات ہوئی علی المحنت علی المفاند کی تو ساتھ دوسری چیزوں پہ بھی بات ہوگی آپ سے بات ہوگی دس منٹ آپ کے دس منٹ میرے آج کی ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ماشاءاللہ سے یہ اب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور چلو یہ اچھی بات ہے لیکن یہ ایک دوسرے کو مسلمان جو سمجھتے ہیں اوپر اوپر سے سمجھتے ہیں یہ اندر سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے کبھی آپ نے دیکھا کسی دیوبندی عالم نے بریلوی کے پیچھے نماز پڑھی ہو ایک واقعہ ہوا تھا وہ وہی مفتی منیب الرحمان صاحب کا جس میں مفتی طرق مسلم صاحب نے نماز پڑھی تھی اوہ اچھا کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو لیکن آپ نے کسی اور عالم کو دیکھا کبھی کیونکہ یہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اب میں آپ کو ایک ویڈیو کلیپ دکھاتا ہوں جس میں جو مولانا سعید احمد ایسا صاحب ہیں انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ جو دیوبندیوں کے اکابرین ہیں عالم ہیں جو ان کے بزرگ ہیں وہ کافر ہیں گستاخ ہیں اور مسلمان نہیں ہیں کہ آپ ان علماء ان کتب کے مصنف اور ہمارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں ہمیں آپ گستاخ سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں یہ ایسا ہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں گستاخ کہتے ہیں جنہوں نے وہ عبارتیں لکھی ہیں میں نے تو نام لے دیئے مولانا تھانوی ہے مولانا خلیلہ مند سارنپوری ہے مولانا رشید آمدگوئی اس کے علاوہ اور جو بھی ان کی باتوں کی تائید کرے گا تو سب کر رہے نا جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے تبنیل جماعت کر رہی ہے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا ان عبارتوں کی تائید کرتے ہیں پوری کتاب کی کتاب کی کتاب ہے اول تاخر میں تو کہتا ہوں جو صرف ان گستاخانہ عبارات کی تائید کرے گا سمجھنے کے باوجود اس پر تو ہمارے بزرگوں نے فتوہ ہی لگایا گا میں تو آپ سی کہہ رہو کہ آپ میں تو موٹی بات گستاخ سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں ہم ہر دیو بندی کو گستاخ نہیں سمجھتے ہیں ان چار کو کہتے ہیں ان چار پر تو فتوہ لگایا ہے میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں آپ ان چار کو گستاخ کہتے ہیں کافر کہتے ہیں گستاخی کا ہی فتوہ لگایا ہے میں ہوئی تو پوچھ رہو نا مولانا قاسم نلوتوی مولانا رشید آمد گنگوئی مولانا شرف علی تھانوی اور مولانا خلید آمد صاحب کو ان چاروں کا آپ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں ان چاروں پر کفر کا فتوہ لگایا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ان چاروں کافر سمجھتے ہیں ہاں پتہ نہیں یہ تو اقبت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نہیں نہیں دیکھیں مولانا ہم نے بات شروع ہم نے بنیاد بنایا ہے آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں اگر وہ مرنے سے پہلے اسی بات پر قائم رہے تو ظاہر استحقاق کی ازاد وہ تو اسی پر گیا ہے نا میں تو اگر آپ ان چاروں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں ظاہر باتیں ہوں یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں ان چاروں کو وہ تو سارا الکوکب دشاہ بھی ہے سارے فتاوہ موجود ہیں میں نے آپ سے بات کرنی ہے ہماری بات آپ سے چلنی ہے اس کو پھر آخر میں رکھیں آخر میں کیوں رکھیں گے نہیں اسی سے چلنی ہے آپ مان جائیں میری بات آخر میں رکھیں گے مولانا دیکھیں یہ بات آپ نے کہنی ہے تو ہم نے آگے چلنے چلیں گے نہیں سمجھتے مسلمان لکھ دیں لکھیں گے لکھیں ان چاروں کا نام ان چاروں کا نام لے کر لکھیں حضرت وہ نام لکھیں میں دے دیں تو نیچے یہ لکھ دیں جو نام لکھ دیں ان بھی نیچے دیکھ دیں جماعت اس کا میں لنک بھی نیچے ویڈیو کا دے دوں گا آپ کو مکمل ویڈیو مل جائے گی جس میں یہ مولانا لیاس گومن صاحب سے کوئی بیس کر رہے ہیں بعد ادھر لائے ہیں جس میں وہ بارہا اسرار کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے اکابرین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو اینڈ ریزلٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو جن عبارتوں کی بات آپ کر رہے ہیں اگر وہ انہی عبارتوں پر دنیا سے فوت ہو گئے ہیں تو وہ بالکل کافر ہیں اور مسلمان نہیں ہیں گستاخ ہیں تو مولانا لیاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مجھے ریٹن میں ریٹن میں دیں تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ لکھ کے دیں تو مولانا سعید احمد اسد نے یہ لکھ کے دیا یہ جو آپ کے اکابرین ہیں جن میں مولانا عشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں وہ گستاخ ہیں اور کافر ہیں تو میرے ایک مسلمانہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ آپ کے بریلوی حضرات جو بریلوی بھائی ہیں وہ تو آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں کہ آپ گستاخ ہیں کافر ہیں فرقہ واریت کہاں ختم ہوئی ہے فرقہ واریت تو ادھر ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اوپر اوپر سے مسلمان سمجھتے ایک دوسرے کو اندر سے اپنی مسلمان سمجھتے آج کل تو میں نے ماشاءاللہ ایک تبدیلی دیکھی کہ بریلویوں کے چینل پر اہلی دیسوں کے عالموں کی انٹرویو چل رہے ہوتے ہیں وہ ایک چینل دیکھا میں نے اسی کے قریب ویڈیوز ہیں جن میں سیونٹی جو ہیں وہ انجین حسابر بنی ہیں کیونکہ ظاہر ہے سب کا دشمن ایک ہے تو پھر یہ آپس میں سجن بھی لی ہیں بیشہ کی یہ اوپر اوپر سے بنے ہو تو میری مختی صاحب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ خدا رہا جس طرح آپ بریلویوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اہلی دیسوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو اسی طرز کی ملاقات آپ انجینئر صاحب سے کیوں نہیں کرتے کہ ضرور آپ نے مناظرہ ہی کرنا ہے وہ بھی آپ آنے رہے ہیں بس باتیں گمہ پھر آکے ادھر ہی لے کے آ رہے ہیں وکیل بھی آپ سب کے بن رہے ہیں تو اس طرح کی بات چیت آپ وہاں بھی کرے نا جب آپ اندر سے ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے اس کے باوجود آپ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کے چینلز پہ آتے ہیں آپ کے تھامنل بریلویوں کے چینل پہ ہوتے ہیں بریلوی علماء کے تھامنل آپ کے چینلز پہ ویڈیوز پہ ہوتے ہیں تو انجینئر صاحب کے ساتھ آپ اس طرح کی ڈسکشن کیوں نہیں کر سکتے اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ آپ ان کی جو فین فالنگ ہے اس سے ڈرتے ہیں کہ روز بروز وہ بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی تو میری آپ سے درخواست ہے کہ فرقہ وارد کو چھوڑ دیں اور بتا دیں کہ جو آپ کے بزرگوں نے وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ سارا غلط تھا جھوڑ تھا سکتے ہیں ورنہ تو آپ کے پھر اگر آپ آپ ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں دوسروں کو اپنے علاوہ تو پھر تو آپ کے بڑے جھوڑ لے گئے ہیں اپنی کتابوں میں کیونکہ اگر انہوں نے صحیح لکھا ہے تو آپ آپ غلط ہو سکتے ہیں پھر اگر آپ صحیح ہیں تو وہ غلط ہیں ایک بندہ تو غلط ہے یا آپ غلط ہیں یا وہ غلط ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوسرے آپ کے علاوہ سارے گستاخ ہیں کافر ہیں تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سارے مسلمان ہیں کوئی نہ کوئی تو غلط ہے تو لہذا آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کی جو کتابوں میں اس طرح کی کفریہ بارتیں اور دوسرے مسالک کے بارے میں دوسرے علماء کے مسالک کے علماء کے بارے میں لیکھا ہے کہ وہ کافر ہیں یہ سارا ان کی اپنی ذہن کی پیداوار تھی اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں آپ سے علماء کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں تو پھر فرقہ وارد ختم ہو سکتے تو ورنہ مولان صاحب ایسے تو فرقہ وارد ختم نہیں ہوگی تو آپ سے درخواست ہے کہ آئیں ضرور جیلم اکیڈیمی میں لیکن پیار محبت کا پیغام لے کے آئیں نہ کہ آپ مناظرہ کرنے ہیں کیونکہ آپ کا علماء نے دیکھ لیا ہے جس طرح جس طرح کا حال آپ کا آئیں گے تو آپ سمیدار عالم ہیں ایک اچھے عالم ہیں تو اچھے عالم ہونے کا ثبوت دیں زد بازی چھوڑ دیں اگر موسیقی